اسلام علیکم ٹو کلاس مانی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے بیٹا اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اور میں آپ کو املاع کی الفاظ انڈرلائن کرواؤں گی جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کو بار بار لکھنا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایسی کتاب ہے جو تمام دنیا کی انسانوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر مختلف کتابیں نازل فرمائی جن میں تورید حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تورید کس پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید ایسی واحد آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا زیمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے جبکہ قرآن مجید آنے سے پہلے عالی کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا زیمہ لیا ہے قرآن مجید رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوا قرآن مجید میں تیس پارے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں تیس اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن پاک کی پہلی صورت الفاتحہ اور آخری صورت الناس ہے یہ بات آپ نے بہت اچھے طریقے سے ذہنشین کرنی ہے کہ قرآن پاک کی پہلی صورت سورت الفاتحہ اور آخری صورت سورت الناس ہے قرآن پاک کی تمام صورتوں میں انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نیکی اور عبادت ہے جس کا بہت سواب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا عدب کریں اس کی تلاوت کریں اور اس میں موجود احکام پر عمل کریں ان احکام کی تعلیم دوسروں کو بھی دیں تاکہ ان احکام پر عمل کرنے سے ہم اچھی اور نیک انسان بن سکیں تاکہ انسان بن سکیں